موسیقی سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمعہ بیٹھی ہیں ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں خدا بزرگ برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر درود لا محدود محبوب رب الودود راہت اللہ شکین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی آل پاک آپ کے جانسار انصار اور اصحاب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان رمضان یہ جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات ہیں پروگرام کا نام ہے محمد اویس ربانی تہی دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدیر عزیزان من دنیا بھر اور دنیا بھر کے تمام مذائب میں ایک ایسا حصہ ہے جس پہ لوگ اتفاق کر سکتے ہیں اور ایک ایسا حصہ ہے کہ جس پہ اختلاف ہی اختلاف ہے قرآن نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ اتفاق پہ آجاؤ ان چیزوں پہ آجاؤ جو یقصہ ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ہیں یہ وہی دعوت دے سکتا ہے جس کا پہلو کشادہ ہو جس کی سوچ وسیح ہو اور جس کا سینہ اپنے اندر سما جانے والا حوصلہ رکھتا ہو اسلام نے اہل کتاب کو یہ دعوت دی ہے چند جگہوں پر تو اہل کتاب کا کھانا ہمارے کھانے کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا حلال ہے اور پھر جہاں اتنی شدید مخالفت تھی مسئلہ توحید سامنے تھا وہاں ان کے ساتھ رشتہ داری رکھنے کے معاملات کو بھی کچھ جگہوں پہ آسان فرما دیا گیا یعنی اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسلام امن پسند ہے اتفاق اور اتحاد کو پسند کرتا ہے مگر اس کی کچھ باؤنڈریز بھی ہو سکتا ہے ہوں لازمی ہوں گی ہم ان باؤنڈریز کو بھی ڈسکس کریں گے ہم جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے صرف پاکستان ہندوستان نہیں صرف خلیجی ممالک نہیں صرف اسلامی ممالک نہیں بلکہ ان ریاستوں میں بھی پروگرام کے ناظرین موجود ہیں جہاں وہ غیر اسلامی حکومت کے تلے رہتے ہیں دونوں صورتوں میں جہاں اسلامی ممالک میں غیر مسلم رہ رہے ہیں اور جہاں غیر مسلم ممالک میں اسلامی یا مسلمان لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے آج کا پروگرام بہت خاص ہوگا اس لیے کہ آج آپ کو بینل مذاہب ہم آنگی اتفاق اتحاد اختلاف اور حسن اختلاف کن حدود تک جانا ہے کن حدود تک نہیں جانا ہے اس پر بات کرتے ہوئے ہم آپ کو دکھائی دیں گے سوال جواب آپ کی طرف سے بھی ہمارے پاس آئیں گے کچھ آلڑی آئے ہیں کچھ آپ کریں گے کچھ انشاءاللہ وقت کے ساست مزید آپ سے ہمیں حاصل ہو جائیں گے بہت ہی پیارے آپ ہمیشہ جو گفتگو فرماتے ہیں وہ ایک ریکارڈ پہ جا کے بہت سے لوگوں کے لیے اسلاح اور فلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے حافظ قرآن بھی ہیں جب رمضان نشریات سے یہاں سے فراغت ہوتی ہے پھر تراوی شریف ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں اور یہ کوئی آج کا نہیں برسوں کا سلسلہ ہے ان کے خانوادے سے چلا آ رہا ہے مفتی فضل صبحان صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ آج آپ نے میرا فیرویٹ کلر پہنا ہے ویس کوٹ میں ماشاءاللہ آج کے دوسرے مہمان آج ہی کیا ہمیشہ کیا ہمارے مہمان ہیں مگر جس نشس پہ آج بیٹھے ہیں ان کا تعرف دوسرے درجے میں میں کرواؤں گا ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے بہت ہی اچھے بہت ہی لطیف اور باکردار آدمی ہیں ہمیشہ گفتگو میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جوڑیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ سکرین پہ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہیں سکرین کے ہٹ کے پردے پہ بھی یعنی سکرین کے علاوہ بھی لوگوں کو جوڑنے کی باتیں ہیں کانفرنسز، اتفاق، اتحاد اصولی موقف اپناتے ہیں ہمیشہ مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدت کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایک اور مہمان کو ہم نے ان کو جب دیکھا ہے جیسا دیکھا ہے بہت ہی اچھا موتد الانداز میں گفتگو کرتا ہوا پایا ہے اور یہ بات بتانے جیسی ہے اس لیے بتا رہا ہوں کہ پردے کے پیچھے بھی لوگوں کو جوڑنے کی بات یہ وہ بات جو حق ہے اس کو کہتے ہوئے کتلاتے نہیں ہیں کسی تذبذب کا شکار نہیں ہوتے اللہ معامین شہیدی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ اور اپنی من پسند اور آپ سب کی ہر دل عزیز شخصیت کا تعریف بھی کرواؤں ان کے ہونے سے مجھے لگتا ہے کہ رمضان نشریعت ہمیشہ ہماری پوری ہوتی ہے بہت ہی پیاری شخصیت کے آدمی ہیں آپ نے شاید ان کو سکرین پر دیکھا ہو اختلافی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے تو اختلاف میں بھی ان کے ایک لطف ہوتا ہے حسی مزاگ سنجیدہ گفتگو اور پھر اس میں بھی پیار ہے اور ان سے بہت سے لوگ پیار کرتے ہیں کالز ہمارے پاس آتی ہیں تو لائف کالر کہتا ہے مفتی حنیف کرشی صاحب سے سوال پوچھنا ہے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے مفتی آزم پاکستان ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ مفتی حنیف کرشی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں گفتگو بہت دلچسپ موضوع پر ہوگی سوال بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ مفتی حنیف صاحب یہ جو اسلام کا دامن ہے بین المذاہب اسے کیسے دیکھا جاتا ہے اس میں کہاں ہم اہنگی ہے اور کہاں اس کی حدود تہہے نحمد حون صلی اللہ رسول کریم دیکھیں اس کے دو دائرے ہیں ایک عالمی سطح پر ہیں اور ایک داخلی اور قومی سطح پر ہیں اگر عالمی سطح پر ہوں تو بہت سارے مذاہب ہیں اور اس میں جو اختلافات ہیں وہ برقرار رہیں گے اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ بالکل ختم ہو جائے تو یہ قرآن کریم کا اسلوب اور منشاء خداوندی نہیں ہے اس لیے کہ خود قرآن میں آیا کہ اگر اللہ چاہتے لَحَدَنَّا سَجَمِعًا سارے انسانیت کو ہدایت دے دیتے ہیں لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْزِ كُلْ لُهُمْ جَمِعًا زمین پر رہنے بسنے والے سارے ہی مسلمان اور مومن ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کو داخلی اور قومی سطح پر دیکھیں مسالک کے اعتبار سے تو یہ اختلافات بھی بالکل ختم نہیں ہوں گے اچھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے اور میری امت میں تہتر فرقے ہوں گے اسی طرح یزیق آباز اکم بأس آباز یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں مانجی تھی جس میں ایک قبول نہیں ہوئی کہ بھئی میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو تو ظاہر وہ چھوٹا موٹا اختلاف بھی ہوتا رہے گا بنیادی طور پر بات یہ ہے قرآن جو دعوت فکر دیتا ہے وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْعَاءً کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو رسی سے مراد قرآن کریم ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترق تفیکم امرائم میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں لَن تَزِلُّ مَا تَمَسَكْتُمْ بِهِمَا ہرگز تم گمرا نہیں ہوگے جب تک تم مضبوطی سے تھام نہ لوگے ایک کتاب اللہ ہے ایک سنت ہے اور ایک روایت میں عطرتی اہلِ بیت اور خاندان کے الفاظ آئے ہیں تو بنیادی طور پر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ ہم اس کے مزداق نہ بنے مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَا کہ وہ ٹولیوں میں بڑھ گئے اور اگلا جرم کیا تھا کُلْ نُحِزْبِمْ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر آدمی اپنے ہی جو اس کے پاس علم تھا اس پر خوش ہو کے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا دوسروں پر وہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا تو فرمائے ایسا نہ ہو بنی اسرائیل کی بہت سی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری یا اہل الکتاب لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِ تم غلوف نہ کرو غلوف کس کو کہتے ہیں کہ میری ہر بات درست ہے اور دوسرے کی ہر بات غلط ہے قرآن کریم کے اس اسلوب سے ہمیں جو مقالمہ سمجھ میں آتا ہے جو ابھی ہم مقالمہ بین المذائب کر رہے ہیں تو ایک مقالمہ ایک مناظرہ ایک مجادلہ ایک مباحثہ ایک مبارضہ ایک محاکمہ ایک معادلہ یہ بڑی تفصیلی بیعث ہے مقالمہ کا کرائٹیریا کیا ہے کہ وہ فتح اور شکست سے بینیاز ہوتا ہے اور جو مقالمہ ہوتا ہے اس میں اپنی بات درست لیکن غلطی کے امکان کے ساتھ اور دوسرے کی بات غلط مگر صحت کے امکان کے ساتھ جب اس بیلنس کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے تو تب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے اب دیکھیں عام طور پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی علماء متحد نہیں ہوتے علماء متفق نہیں ہوتے ریسنٹلی بھی یہ کلپ وائرل ہے جس میں ایک موٹیویشنل سپیکر سارا ملبہ علماء کے اوپر ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے یہ بتائے کہ قرارداد مقاصد میں اکتیس مختلف مکاتب فکر کے علماء نے بائیس نوقات جو دستور کے متفقہ تھے اس پر سائن نہیں کیا تھا انیس سو تہتر میں اسلامی دفعات پر علماء جمع نہیں ہوئے تھے انیس سو چوہتر میں قادیانیت اور ختم نبوت کے مسئلے میں علماء متفق نہیں ہوئے تھے پیغام پاکستان کے مسئلے میں متفق نہیں ہوئے تھے سود کی حرمت پر سارے متفق نہیں ہیں تو علماء کی جو مشترکات کی فیرستیں وہ طویل ہیں اور جو اختلافات کی فیرستیں وہ قلیل ہیں تو بعض لوگ اس کو اپنا ایجنڈا اور پروپیگنڈا بنا کر علماء سے لوگوں کو بدزن کرنا چاہتے ایسا نہ ہو اس کا الفاظ بہترین انداز یہ ہے کہ دیکھیں مناسب الفاظ ہو اور موضوع ترین اس کا انداز ہو اور لے جا موتا دل ہو ہم آج عظم کر لیں کہ علماء اپنی تقریر میں بیلنس بات کریں گے صحافی اپنی ریپورٹنگ میں بیلنس بات کریں گے انکر اپنے سوالات میں بیلنس اور موتا دل پیرائے میں بات کرے گا سیاستدان اپنے لہجوں کو تھوڑا پولائٹ اور نرم کریں گے تب جا کر بات بنے گی اور سوشل میڈیا ٹیم یہ اپنی ایڈیٹنگ میں اور کیپشن میں بھی اس کا خیال لکھے ایسا نہ ہو کہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں منقبت پڑی جا رہی ہے اب اگر کچھ علماء اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا اس لیے جاتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر لیں گے یا اس لیے جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کبھی کبھی کوئی ایسا جملہ کہ جس پر رد کرنا ان کے لیے ضروری ہو اس حکمت کے تحت اگر وہ چلے جائے آپ کیپشن اور ایڈیٹنگ کر لیں کہ جی منقرین اٹھ کے چلے گئے تو کیا اہلِ بیت کی اور صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی بدقسمتی تو یہ ہے کہ جن کے سروں پر امامیں ہوتے ہیں چہروں پر داڑیاں ہوتی ہیں زبان پر قرآن ہوتا ہے سینے میں آقا کی احادیث ہوتی ہے پوری زندگی سنت کے مطابق گزری ہوتی ہے عام آدمی اللہ معاف کرے دین سے دور وہ ان پر فتوے لگاتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ ساری چیزوں میں اعتدال اور بیلنس لانے کی ضرورت ہے تب ہمارا معاصلہ مرد گئے بہت سوری بات کی ہے میں اس کی تعیید بھی کرتا ہوں اور اس کی حمایت بھی کرتا ہوں اور باز کا دیئے ہوتا ہے کہ تصویر کا ایک رخ دیکھا جا رہا ہوتا ہے اس کے دوسرے رخ سے ہم ناشنا ہوتے ہیں یعنی یہ مفتی صاحب کی اپنی ذات کو لے لیں میں جانتا ہوں کہ کتنا اعتدال سے کام لیتے ہیں خاص سور سے اہلِ بیت اور اصحاب سے جو ان کی محبت کا پیمانہ ہے میں علامہ صاحب آپ کی طرف باتا ہوں اور گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اب اس کے دو حصے ہم کر لیتے ہیں ایک حصے میں تو ہم بین المذاہب بات کر رہے ہیں اور پھر اسلام سے دیگر ادیان کی طرف چلے جاتے ہیں مذاہب کی طرف چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ اسلام کس طرح سے چلنے کا حکم دے رہا ہے اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ اسلام کے اندر جو مسالک ہیں ان کے اندر ہم آنگی کیسے پیتا ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو فضل زبان صاحبوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور قابل استفادہ ہے سب کے لیے دیکھئے اسلام بنیادی طور پر انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے اور اللہ کے کلام کے فہم میں انسانوں کے درمیان اختلاف ہے یہ اختلاف انبیاء کے درمیان میں بھی فہم اور مدارش کے اعتبار سے تھا غیر انبیاء کے درمیان میں بھی یہ اختلاف ہو سکتا ہے درجات اور مقامات کے اعتبار سے فہم ادراک معرفت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوگا انسانوں کے تمام طبقات میں بھی یہ اختلافات موجود ہیں فرقے مسالک گروہ اگر جنم لیتے ہیں تو اس اختلاف کی وجہ سے جنم لیتے ہیں اور اس کے ساتھ چونکہ سابقہ ادیان حضرت موسیٰ کا دین حضرت عیسیٰ کا دین بعد میں اسلام ظاہر ہے اپنی اپنی جگہ بڑے عظیم ادیان تھے لہٰذا جب آخری دین آیا تو پچھلے دین کے بہت سارے لوگوں نے اس نئے دین کو قبول کرتے ہوئے ہچکچاہت محسوس کی اور نتیجہ تن وہ ادیان بھی اسی طرح سے جس طرح سے اس زمانے میں موجود تھا چلتے رہے اب جب اسلام آخری دین کی حیثیت سے آیا ہے تو اسلام نے ان سب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا بندوبص بھی کیا ہوا ہے اس لیے اسلام جہاں پر ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرو اور پوری طرح سے داخل ہو باز باز نہ کرو گے اس کو تم نے قبول کیا اور اس کو چھوڑ دیا اپنی من پسندی کی وجہ سے وہیں پر جن لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں آسکی ان کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ برطاو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے ان ادیان ہی نہیں بلکہ فرعونوں کے ساتھ بھی انبیاء کو جس برطاو کا حکم دیا ہے وہ قول لین ہے نرم انداز میں ملائم انداز میں محبت کے ساتھ رحمت کے ساتھ یعنی یہ دین خود رحمت ہے اور اس دین کے مروج اور مبلغ کو بھی رحمت کا مظہر بننا چاہیے تاکہ جب دوسرے تک یہ پیغام وہ پہنچائے تو اللہ کی اس رحمت کا مظہر بن کر پہنچائے جب آپ کسی کو گالی دے کر کوئی بات کریں گے یا اس سے پیار سے کوئی بات کریں گے باتیں دونوں ایک ہی ہوں لیکن اس مقدمے کی وجہ سے اس کے بہیوئر میں آسمان سے زمین تک فرق آ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خود دین کے اندر بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اور دین سے باہر دیگر عدیان کے ساتھ آپ کو وہ روش اختیار کرنی چاہیے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے اور انبیاء اولیاء صلحاء صدقین شہداء ان کی روشوں سے بھی ہمیں وہی درس ملتا ہے امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا نشور بن عرہم ایک جملہ ہے مفہوم میں ارز کرتا ہوں جملہ میرے ذہن میں اس وقت ایزیٹرز نہیں ہے کہ یہ جو انسان ہے ان سے تمہارے رشتے کس کس نوئیت کہ ہیں اس نوئیت کو بیان کیا گیا ہے یا وہ دین میں تمہارا بھائی ہے یا وہ انسانیت میں تمہارا بھائی ہے اگر وہ انسان ہے تو ایک انسان ہونے کے ناتے تمہارا بھائی ہے اگر وہ دین کے اندر داخل ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑتا ہے تو اس کلمہ کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے دونوں حوالوں سے اس کے تم پر اور تمہارے اس پر حقوق ہیں لہٰذا جب ہم اسلام کے دائرے کے اندر بیٹھ کر بات کریں تو ہو سکتا ہے فہم کے اعتبار سے کسی مسئلے کو بیان کرنے یا عمل کرنے کے دواسے مجھ میں آپ میں مجھ میں ان میں کوئی فرق ہو اور یہ فہم کے اختلاف کا لازمی نتیجہ ہے لیکن کیا اس نتیجے کا مطلب اناد اور دشمنی ہے نہیں یہ قطع نہیں ہے اگر اناد اور دشمنی نہ ہو تو اسلام کا جو مطمئن نظر ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے جب ہم آپس میں اس طرح کے فہم کے اختلاف کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیں ٹھیک ہے آپ نے یہ سمجھا میں نے یہ سمجھا تو آگے جگڑے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا جب جگڑا یہاں پر ختم ہوا تو یہی چیز اب آگے ہے وہ جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں تو وہ کس کو دعوت ہے انہیں اہل کتاب کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر کے طور پر قبول نہیں کیا جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کو قرآن دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ہم اس ایک کلمے پر جس پر ہمارا اور تمہارا اتفاق ہو سکتا ہے اس پر مل بیٹے اور وہ اللہ کی ذات ہے تو اگر منیمم مشترکات پر قرآن نے ان کو دعوت دی ہے کہ آؤ ہم ملتے ہیں اس ایک کلمے پر تو جہاں پر نائنٹی ایٹ نائنٹی نائن پرسن مشترکات ہو وہاں پر اللہ کا منچہ کیا ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ تفرقے کے لیے اور لڑنے کے لیے نہیں بھیجا وہ ملنے کے لیے اور ملانے کے لیے بھیجا ہے اب یہاں پر جو ابھی علماء پر اعتراض ہوتا ہے نا اس میں بہت سارے اوقات میں تو آپ کے لبرز اعتراض کرتے ہیں دین دشمن قوتیں اعتراض کرتے ہیں چونکہ علماء پر اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ دین پر اعتراض کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کا سارا کام درست ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیکن وہ اصل میں دین پر اعتراض کرے تو رد اعمال آتا ہے اس لیے مولوی پر اعتراض کرو تو یہ چیز مختلف مسالک میں موجود ہے لیکن دوسری طرف علماء اکرام کے اندر بھی بعض کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو ہمیں اپنے آپ سے دور کرنے کی ضرورت ہے میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے تقی عثمانی اور رفی عثمانی دو بہت بڑی شخصیات ہیں پاکستان کے اندر رفی عثمانی صاحب جب زندہ تھے اپنی زندگی کے آخری مرنے میں انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا جمعہ کا اور اس میں انہوں نے شیعہ سننی اتحاد پر بات کی اور بڑی خوبصورت گفتگو کی بڑا اچھا اس کا میسج گیا لیکن اس کے رد عمل میں مولویوں کی طرف سے جس طرح کا پریشر آیا تو ان کو اپنی وضاحتیں پیش کرنی پڑی تو میں سوچتا رہا کہ انہوں نے پہلے کام جو کیا تھا وہ غالت تھا نہیں وہ بالکل درست تھا یہ دوسرا کام کیوں کیا اس لیے کہ مولویوں کی طرف سے پریشر آیا کہ آپ نے اس طرح کے وحدت اور اتحاد کی بات کیوں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہو رہی میں نے یہ مثال کے طور پر بات کیا یہی کیفیت ہو سکتا ہے شیعوں کے اندر ہو بہت سارے لوگ مجھے گانیاں دیں گے بھئی آپ فلان کے ساتھ کیوں بیٹھے فلان کے ساتھ کیوں بیٹھے بعض وقت ہو سکتا ہے وہ ان کو گالیاں یہ پریشان ہو جائے میں شیعہ کے ساتھ کیوں بیٹھوں میں پریشان ہو جاؤں میں فلان کے ساتھ کیوں بیٹھوں یہ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ہو جو لوگوں کی طرف سے پریشر ہے اس کو اگر ہم نے خدا کے لیے برداشت کیا تو میں معاہد ہوں ورنہ مشرک ہوں میں الفاظ میں کہوں کہ یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے عملا میں خود شرک کروں خدا کی قوت کے سامنے لوگوں کی قوت سے ڈروں کیا مطلب ہے اس کا بھئی اگر میں درست رستے کا انتخاب کر رہا ہوں پوری دنیا آ کر مجھے گالی دیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور اگر میں غلط رستے کا انتخاب کر رہا ہوں پوری دنیا زندہ بات کے نعرے لگائیں جائیں جہنم چونکہ میں اس کے نتیجے میں جہنم جاتا ہوں اس لیے علماء کرام کو بھی اس حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے لوگوں کے مذہب کی طرف نہ جائیں لوگوں کو اللہ کے مذہب کی طرف بولائیں اور میرے خیال ہے یہی راستہ امام حسین آپ پہ ہمارا سلام آپ کا راستہ ہے اسی کو صراط حسین ہی کہتے ہیں اس کو سبیل حسین ہی کہتے ہیں آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں آپ دین کی پرواہ کرتے ہیں اور اس کی پرواہ کرتے ہیں جو آپ کا پروردگار ہے لوٹ کر آئیں گے ایک مختصد وفہ ہے اس الفلامیم کی نشست میں آپ کا انتظار ہے خوش حامدت آپ دیکھ رہے ہیں انفان رمضان کا یہ خصوصی پروگرام الفلامیم جس پر علماء کی نشست ہے میں محمد عبیس ربانی ایک بار پھر سے آپ کو خوش حامدت کہتا ہوں آپ اس پروگرام کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں آپ کی ضروری معلومات بھی شامل ہے مگر جو کال کرنے کا نمبر ہے وہ آپ کے پاس علاق ہے جو ووٹس اپ پر ویڈیو بھیجنے کا نمبر ہے اس پر کال نہ کریں یہ میرے ہاتھ میں رہے گا اور یہ اگر آپ بجائیں گے تو اس میں زارے کچھ نہ کچھ مجھے بھی بیچائنی ہو جائے گی وہ اس نمبر پہ آپ نے کال کرنا ہے جو آپ کو دیا ہوئے مفتی نمید عباسی صاحب انتشار جو لوگ پھیلاتے ہیں ان کے پاس وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ مذہبی طبقات یا مذہبی نمائندگان محراب و ممبر سے ایک دوسرے کے لیے بڑا شدیغت اختلاف اور رد عمل اور شدت پسندی کا مظہرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے رد میں آپ کیا کہیں گے اور اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں تو کیا کہیں گے نحمد نسلی علیہ الرسول کریم امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے عویس ربانی صاحب جو امارا موضوع بین المذائب کے حوالے سے ہے تو پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان ان کے تابع ہو جائیں اور ان کی ساری باتیں مانیں اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم سب سب کو ساتھ لے کر چلیں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہا اللہ تصب اللہ یدعون امین دون اللہ فیاسوب اللہ عدوام بغایر علم کہ آپ کسی کے جھوٹے الہ اور معبود کو گالی نہیں دو کیونکہ وہ بدلے میں تمہارے سچے رب کے خلاف بات کرے گا اب اس سے بڑی بات کونسی ہو سکتی ہے بیلنس بات کونسی ہو سکتی ہے کہ آپ غلط الہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم اس علاہ اور معبود جو تمہارا ہے غلط ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہم اس کو گالی نہیں دے سکتے یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اصول ہے تو اس کو ہمیں پیشے نظر رکھنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بین المذائب کا معاملہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ زیادتی کون کر رہا ہے جتنے اسلامی ممالکیں سودان کو لے لیں افغانستان کو لے لیں ایران کو لے لیں ان کی مخالفت کس نے کی ہے اور کہاں سے انیس سو پچانوے میں اقوام متحدہ کا سیکٹری جنرل کیا باتیں کر رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں ہمارے پیشے نظر ہونی چاہیے ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جناب صرف مسلمانوں ہی کو ہم درس دیں اور ہم صرف یہی کہتے پھرتے رہیں اسلام تو کہہ یہی رہا ہے کہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی بغیر وجہ کے ہمیں اپنے شہروں سے نہیں نکالا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی پیار اور محبت کا برطاؤ رکھیں ہاں جب کوئی ہمارے گلے پر آ جائے تو اس کا معاملہ پھر یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ جناب محراب و ممبر میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ محراب و ممبر سے کون لوگ ہیں پاکستان میں جو گالم گلوچ کرتے ہیں چند انگلیوں پر گنے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے عدو اللہ سبیل ربکا بالحکمہ والموعدت الحسن وجادلن باللتی احسن تو قرآن تو یہ اصول دے رہا ہے اور اکثریت تمام مسالک میں ایسے لوگ ہیں جو اتحاد کی اتفاق کی بات کرتے ہیں اختلاف امتی رحمت ہوں نہیں اختلاف ہوتا ہے لیکن یہ اختلاف مبنی بر رحمت ہوتا ہے نہ یہ کہ مبنی بر زیمت ہو بعض دفعہ اس اختلاف میں شدت بھی آتی ہے لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اپنے کسی اختلاف کی بنیاد پر یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی آدمی یہ ثابت کرے کہ کسی ایک عالم دین نے پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ کہا ہو کہ یہ مولوی صاحب میری بات نہیں مانتے تو ان کو قتل کر دیا جائے کبھی ایسا ہوا نہیں الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہیں نہ ہوتا ہے لیکن سوشل میڈیا پر بھی ویڈیوز آتی ہیں دیکھئے سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بے لگام گوڑا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو سیاستدان آپ کو بانت بانت کی بولیاں بولتے ہوئے نظر آئیں گے علماء کرام میں نے پہلے بھی بات کی آپ بھی کہتا ہوں کہ دو ہزار سے یہ نشریات چل رہی ہیں بلکہ رمضان کے حوالے سے پروگرام تو جب سے پی ٹی وی ہے تب سے چل رہا ہے مختلف مسالک کے علماء بھی بیٹھتے رہے ہیں اور اب جب پرائیویٹ چینل آئیں اس کے بعد بھی شدت کا اختلاف ہوتا ہے یعنی ہمارے پاس دو شخصیات ایسی ہیں مفتی عنیف قریشی صاحب کاری خلیل و رحمان جاوید صاحب اختلاف ہوتا ہے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اختلاف کرتے ہیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو گالی دی کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارا یا کسی بھی مقام پر اس کے برعکس میں آپ کو درجن سے زیادہ ٹاک شو دکھا سکتا ہوں جس میں سیاستدان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے گالی دے رہے ہیں میں تقابل نہیں کر رہا میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو قوم صرف سوشل میڈیا لے کر نا کہتی ہے علماء کا اختلاف اور پھر ظلم کیا ہے ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ اختلاف کی آخری بات لے لی اور ادھر سے اختلاف کی آخری بات لے لی پوری گفتگو بھی وہ نہیں لگاتے مجھے آپ یہ بتائیے یہ انصاف کا تقاضی ہے یہ کس منصف معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جناب میں آپ کی معمولی سی بات دس سیکنڈ کی لگا کے اس سے آگے لگاؤں یہ تو پھر قوم خود مجرم ہے یہ کرنے والے مجرم ہیں علماء تو مجرم نہیں اور مجھے صرف یہ جملہ میں کہتا ہوں جائیے آپ علماء کی طرف لیکن یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ جناب یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں یہ جو دیگر لوگ ہیں یہ جو ایک دوسرے کی مطلب سریعاً گالیاں دیتے ہیں اور وہ گالی قومی اسمبلی کے فلور پر ہوتی ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ لاہور میں اگر ایک عورت لباس پہنتی ہے اور وہ مخصوص خطاتی ہوتی ہے اس پر ہم نے بات بھی کی ہے علماء میدان میں آتے ہیں سارے لوگ آتے ہیں یہ آپ کا سوشل میڈیا آپ کا مین سٹریم میڈیا سارے اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں کرنا چاہیے لیکن پشاور کی اسمبلی میں ایک عورت پر جوتوں کی بارش ہوتی ہے کیا یہ میڈیا بولتا ہے کیا یہ سوشل میڈیا بولتا ہے کیا وہاں عورت کی توہین نظر نہیں آتی وہاں تظلیل نہیں نظر آتی یہ دورے میار ہمارے معاشرے کے ہیں ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے سمجھنا چاہیے تو آپ اختلاف کرتے رہے اختلاف تو صحابہ میں ہوا صحابہ اکرام نے کیا اختلاف نہیں کیا کتنے معاملات میں نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے مسئلہ لے کر یا رسول اللہ ہم نے آگ جلا کے پانی گرم کرنا چاہتا اب آپ بتائیے ہم نے کیا کیا یہ اختلاف ہوئے آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ کے اختلاف والی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں ڈاک شاب کی طرف آتا ہوں یہ بھی انتہائی سنجیدہ سوال ہے ہم بین المذاہب یہ ہو چکا ہے ڈاک شاب آپ کہاں تھے چلی چلی روزہ لگ گیا روزہ لگنے سے یہ تو نہیں ہوتا داک شاب کا خاص پیار ہے علامہ شہیدی صاحب کے لیے وہ مس نہیں ہونے دیتے ہیں اور مس نہ ہوتا دبل وقت دے رہے ہیں جمعہ مہترزہ کے طور پر وہ میشمی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم اور اہل حدیث جو ہیں وہ بہت قریب قریب ہیں بہن بھائی وہ اصل وہ آئی کون ہے بہن کو مگر جو دنیا میں نعرہ ہے نا وہ شیعہ سنی بھائی بھائی وہاں بھی تیری شامت آئی دنیا میں نعرہ یہ چلے چلے یہ بھی دیکھیں آج اتفاق کے محبت کا انداز جس مارشال اچھا اس سے ایک اچھا میسیس بھی جارہا یعنی انہوں نے غصے نہیں ہوئے بلکہ اپنے لیے وہاں بھی لفظ کا انتخاب نہیں ہے اس کو یاد رکھا جائے جی بسم اللہ جس لیے کہ آپ کو سمجھ وہی آتا ہے چلے جو بھی ہے لیکن یہ آڈینز جو ہے اس کو محسوس کر لیں سوال کیا ہے کہ انہوں نے وہاں بھی اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے لوگ سب سوال بہت اہم ہے اور آپ سے ہے یہ جو ہمارے آپسی اختلافات ہیں یہ کس موقع پہ حل ہو سکتے ہیں حل ہو بھی سکتے ہیں کب ایسا دن آئے گا کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھے باوجود اس کے کہ میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس انداز سے فائدہ ہوگا امت کو کہ بھئی یہ شرک ہو گیا یہ دین سے باہر ہو گیا یہ دین کے اندر ہو گیا یہ شرکیا کلمات ہو گیا اس سے فائدہ ہوگا فائدہ تو ضرور ہوگا سوال یہ ہے کہ ایسا ہوگا کیسے مثلا جیسے یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ اختلاف امتی رحمت سوال یہ ہے کہ جب وہ ایک چیز ہی رحمت تو اس سے بچنے کی کوشش ہے کیوں کی جا رہی ہے رحمت سے پیچھا چھوڑا ہو گئے تو جب ایک چیز کو رحمت بنا دیا گیا تو پھر تو ہر کوئی اختلاف کرے گا تو سواب کا کام ہے جتنا مرضی رحمت حاصل کرو دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو آپس میں اشتراک ہے اصل میں ہمارا جو آج کے پروگرام کا جو سوال ہے بین المذاہب ہم اہنگی مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں اصل ہونا چاہیے تب بین المصالق ہم آنگی جو ہمارا آپس میں جو مسلمانوں میں اختلاف ہے جو قرآن مجید بھی کہتا ہے وَا تَسْمُوا بِحَبْرِ اللَّهِ جَمْعِيَةِ وَلَا تَفْرَقُوا تو وہ یہود و نصارہ سے ملنے کو نہیں کہتا اس آیت میں مسلمانوں کو باہم کتاب و سنت کے ساتھ جڑے رہنے اور مضبوط رسی کتاب میں رہنے کی تلقین کرتا اور قرآن نے خود اس کا حل بتایا ہم ایک دوسرے کی پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کب جب ہم سب کی نماز کا طریقہ ایک ہوگا ہم ایک دوسرے کی قیادت بھی تسلیم کریں کہ کب جب ہمارا قائد ایک ہوگا اب وہ اگر میں کہوں کہ ہمارے عالم کو ہمارے فلان بزر کو بڑا بنا لو اور اس کے فتوے پر عمل شروع کر دو ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے میں راضی ہو جاؤں اور کوئی بھی راضی نہیں ہوگا اور اگر یہ اپنے کسی بڑے بزرگ کا نام لے لیں ہو سکتا ہے یہ راضی ہو جائیں اور ہم سب راضی نہ ہوں اسی طرح دوسرے اسی طرح تیسرے یہ پنڈی والی سرکار کا نام لے لیں اور ہم راضی نہ ہوں یہ راضی ہوں لیکن اب ایسی کوئی ہستی آپ کو چننی پڑے گی جس ہستی پر بریلوی دیوبندی شیعہ اہلِ حدیث جو بھی کلمہ پڑھنے والا شخص ہے اس ہستی کی بات کو رد نہ کر سکے اور وہ ہستی پوری کائنات میں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری کوئی ہستی نہیں شیعہ کی سابنے بھی رسول اللہ کا فربان پیش کرو نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں مانتے یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے میں اس ہستی کو رسول تو مانتا ہوں لیکن اس کی بات بارنے کو تیار پھر وہ گویا اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آپس میں متحد رکھ سکتی ہے باقی جو بین المذاہب والی بات ہے نا وہ ناممکنات میں سے ہے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو امت کو سبق دی من تشبہ کہ جو کسی بھی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اسلام نے مسلمانوں کو اپنا کلچر دیا ہے اپنے اخلاق یاد دیئے ہیں اپنے رہن سہن کے طریقے بتائے ہیں کھانے پینے کے آداب بتائے ہیں یہ اسلام کے ساتھ سارا نظام الگ ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم سب کچھ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں وہی سے لے رہے ہیں عرصی میں ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے اور اسلام کی مثلا اگر میں صرف دائیں ہاتھ سے کہوں بائیں سے نہ کہوں لوگ کہیں گے دکیانوسی قسم قادمی اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں شیطان بائیں سے کھاتا ہے اور بائیں سے پیتا ہے اور ان کو مثلا دائیں سے بسکٹ کھا رہے ہیں اور بائیں سے چائے پکڑی بھی بائیں سے چائے پی رہے ہیں اور کوئی اس میں فرق نہیں محسوس کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی مثلا قبلہ جو ہمارا پہلا قبلہ تھا جو آج کر یہودیوں کے قبضے میں ہے اس قبلے کی طرف آپ روک کر کے نماز پڑھتے تھے آپ کے مزاج میں یہ تھی کہ یہودیوں کی موافقت کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے اللہ کے آگے للچائی نظروں سے التجا کی اللہ نے آپ کی لاج رکھ لی اور آپ کی بات مانی اور آپ کا قبلہ تحویل کر دیا جو جس کو آپ چاہتے تھے اسی طرح محرم آیا آپ مکہ کے اندر دور جالیت میں کفار مکہ بھی روزے رکھتے تھے دس محرم وہ روزے رکھتے تھے آشورہ محرم کا اللہ کے رسول نے بھی رکھنا شروع کر دیا لیکن یہ کوئی سرات نہیں ملتی کہ کفار مکہ کیوں رکھتے تھے اللہ کے رسول نے بھی رکھنا شروع کر دیا جب آپ ہجرت کر کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہاں تو یہودی بھی رکھتے ہیں دس محرم کا روزہ اب آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا سومو یوم آشورہ وخالف اليہود سومو یوم قبلہ اور یوم بعدہ یا تو نو کا رکھو یعنی اس کے ساتھ ملاؤ سومو یوم آشورہ تو پہلے کہہ دیا کہ دس کا روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی کرو یہودیوں کی مخالفت اسلام کا مزاج ہے میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت ہے یہ پاک سنت خالف اليہود اچھا اسی طرح آپ یہ قرآن کی آیت کے تعالیٰ اس کو کیسے میچ کرے گی وہ شرط رکھ دی مجھے پھر ٹوک ہے نا گھوڑے کو دوڑنے دیں چوک آئے گا پھر انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہود داری جب ان کی سفید ہو جاتی ہے تو یہ نہیں رگتے تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ غیرو اللہ السودہ داری کے رنگ کو تبدیل کرو سوائے کالے کے کالے کے سوائے جو رنگ یعنی آپ کو پسند تھا کہ یہودیوں سے وافقت لائے اور ہم یہاں پروگرام کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں ان کی طرح کیسے بن سکتا ہوں انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ مسلمانوں کی طرح کیسے بن سکتے ہیں ان کی طرح تو کوئی نہیں بننا چاہتا جب آپ ملائیں گے ایک بنائیں گے کریں گے تو ایک ہو بھی نہیں سکتا اللہ نے جو کہا یا اہل الكتاب تعالو الہ کلمتن سوائم بیننا و بینکم وہ کلمہ یہود میں آئی نہیں سکتا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قالت اليہود ازیر بن اللہ وقالت النصار المسیح بن اللہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یہودی کہتے ہیں ازیر اللہ کا بیٹا ہے اور قرآن کہتا ہے کس کے لیے دعوت دے رہی ہے انہیں کو دعوت دے رہی ہے لیکن وہ یہ چھوڑیں گے کہ ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے پھر تو وہ مسلمان ہو جائیں گے توحید صرف یہ ماننے سے کہ وہ ظاہر اللہ کا بیٹا نہیں تو مسلمان نہیں ہوتا نا بندہ اور عیسائی عیسائی بھی اگر صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانے تو مسلمان نہیں ہوں گے رسول اللہ کی رسالت آپ کا آخری نبی ہونا مسلمان دنیا میں واحد قوم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کسی پیغمبر کے منصب کو انکار نہیں کرتی ہر پیغمبر پر مسلمان ایمان لاتے ہیں یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر یہ جانا جاتا ہے نا کہ میاں یہ بہت سارا بغزر رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں ملنا نہیں چاہتے قرآن کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں جنت میں صرف دو ہی قومیں جائیں گے یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے اس سے بڑی دکیہ نوسیہ اور کیا ہوگی اور ان کے پاس جنت میں جانے کی سند ہی کیا ہے بجا فرمایا بجا فرمایا ڈاکس صاحب نے آج گفتگو فرمائی ہے پہلے عمین شیدی صاحب کا خیال لکھنے کی کوشش کی ہے دوسرے حصے میں قراشی صاحب کا کھا گئے موقع ہی نہیں ملے اب اگلے میں آپ کو موقع بلنا انشاءاللہ لیکن گفتگو پوری ہو گئی ہے موقع سے زفافہ ہے لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ علف الامیم میں آپ کے انتظار ہوں خوش آمدید علف الامیم کی نشستہ جی ہے علف الامیم کی پرکشش اور امتہ ٹرانسمیشن خاص طور سے آپ کے لیے اور علماء کرام کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں آپ کی کالز آتی ہیں ویڈیو کالز بھی آپ کی آتی ہیں ایک ایسا سوال یا دو دن سے علامہ صاحب اس سوالے سے حکم دے چکے ہیں اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ پوچھیں حضرت مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی کتاب میں سے کچھ سوال میرے خیال افطار کے موضوع کے اوپر تھا شاید آپ اس پر میں چاہوں گا گفتگو ہو جائے پھر کالز ہمارے پاس آئیں گی تو پھر ٹائم ہی نہیں نکلے گا مرحشی صاحب کی گفتگو بھی رہتی ہے جی میں اس طرف جانا ہوں اگر آپ کو یاد ہو اس لئے دنوں ایک بات ہوئی تھی افطار کے ٹائمنگ کی والی چونکہ آج آپ کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ وین المذہب یا مذاہب ایک ہمانگی کی قیفیت ہے اس کو کیسے پیدا کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ عبادات میں بھی اگر فرض کریں میرا نکتے نظر ظاہر ہے میں اپنے نکتے نظر کو پیش کرنے کے لیے اپنے ان منابع اور مسادر سے دلائل پیش کروں گا اور بعض اوقات دوسرے مقاتب میں بھی اس کے نظیر دلائل مل جاتے ہیں احادیث مل جاتی ہیں تو اسی طرح کی ایک بات ہو رہی تھی افطار کے حوالے سے تو بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ نہیں افطار کے موقع پر حکم یہ ہے کہ جلدی کیا جائے اور نماز بعد میں پڑھی جائے تو میں نے ارز کیا تھا کہ نہیں ہمارے ہاں ہمارے ہاں حادیث تو خیر بے تہاشا زیادہ ہے کہ اگر افطار کا ٹائم ہو تو آپ پہلے افطار کریں پہلے نماز پڑھیں مغرب کی اور اس کے بعد اگر آپ کوئی انتظار کر رہا ہے تو پھر نماز نہ پڑھیں لیکن اگر کوئی انتظار نہیں کر رہا تو پھر آپ پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد جا کے افطار کریں تو میں امام مالک کی موتہ دیکھ رہا تھا تو وہاں پر ایک حدیث مجھے ملی تو اس حدیث کو دیکھتے ہیں پھر مجھے زیادہ وہ ہوا کہ میں یہ حدیث سب کو سنا بھی دوں اسی حوالے سے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا اس دن جب بات ہوئی تھی اس پر بھی ایک بات میں نے مختلف لوگوں سے سنی کہ یہ دس منٹ کا جو وقفہ ہے یہ جو ہے احتیاط ہے تو احتیاط ہے نہیں ہے شکوک شبہات تو میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا اب دوبارہ اسی کو دوبارہ ذہنوں میں زندہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ احتیاط اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے ورنہ جب قرآن کریم نے کہا وَأَتِمُ السِّيَامِ الَلَّيْلِ رات تک روزہ رکھو تو اب اختلاف رات میں ہے رکھنے میں نہیں ہے رات کی تعریف کیا ہے بعض فقہانے کہا کہ صرف سورج کی ٹکیا ڈوب جائے رات ہے بعض نے کہا نہیں جب تک مغرب کی طرف سورج کی شعائیں ختم نہ ہو جائیں مشرق کی طرف جو مغرب سے آخری شعائیں آتی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک رات نہیں ہوتا تو اب اسی زمن میں یہ حدیث میں نے دیکھی حمید ابن عبد الرحمن نے روایت کیا ہے حضرت عمر ابن خطاب سے اور حضرت عثمان ابن عثمان غنی سے حدیث کے الفاظ یہ ہیں فرمایا کہ کانا یسلیانی المغرب ہینا ہینا ینظرانی الیلی الاسود قبل این یفترا سمہ یفترانی بعد الصلاة وزالک فی رمضان یعنی حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان عثمان غنی دونوں جب روزہ کے افتار کا وقت آتا تھا رمضان المبارک میں تو وہ دیکھتے تھے رات ہو گئی ہے پھر جاتے تھے نماز مغرب پڑھتے تھے اور اس کے بعد آتے تھے افتار کیا کرتے تھے یہ خود ایک یعنی قریب لانے کا ذریعہ ہے کہ ہاں بھئی اگر وہاں پر یہ ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے روایت تو موجود ہے ہمارے ہاں تو مصدقہ روایات ہیں تو اس لیے اگر کوئی شخص دس منٹ لیٹ کرتا ہے تو وہ کسی کی زد میں نہیں کرتا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یعنی یہ جو ایک کیفیت بنتی ہے کہ فلان جلدی کرتا ہے فلان دہر سے کرتا ہے تو اس کی وجہ آپس کی چپکلش ہے نہیں ایسا نہیں ہے تعبیروں میں اختلاف ہے سمجھ میں اختلاف ہے اور پھر ساتھ میں اس طرح کے دلائل بھی دونوں طرف موجود ہے ٹھیک بہت خوب واضح ہو گیا اچھا مسیح انیف قریشی صاحب کی طرف میں آنا چاہتا ہے ہم سب دو تین سوالات آپ کے سامنے جمع ہو گئے کاری صاحب مفتی انیف قریشی صاحب کی باری آ رہے ہیں بس اور کوئی بات نہیں بڑی ناہی دار دو تین سوالات اہم ایک تو مذہبی رواداری کے حوالے سے اختلاف بین الامت واقعاً رحمت ہے کیونکہ رحمت کے اثارات ہمیں نمائی نظر نہیں آتا ایک تو یہ چیز ہے اور پھر دیگر چیزوں پر بھی اگر آپ بسم اللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم لِقُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجْعَالَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَا وَلَا كِلِّ يَبْلُغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ صدقہ خالق اللہ عزیم دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے استنبات اور تخریج مسائل کے حوالے سے واقعہ ہونے والا جو اختلاف ہے وہ علم اور آگئی کے دریچے کھولتا ہے وہ مایوب نہیں ہے اگر آپ ایک دلیل کو سامنے رکھ کر اس میں اجتہاد اور اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف کی اوپر قدغن لگائیں گے تو اس سے وہ جو اخذ دین ہے یا مسائل کا اخذ ہے وہ والا سلسلہ ختم ہو جائے گا میں کاری خلیل صاحب کی اتنی سی گفتگو سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بین المذاہب ہم آنگی کا کیا مطلب ہے کہ آپ خود کو ان کے ساتھ ایسے ہم آنگ کر لیں کہ وہ نظر آئیں یا آپ وہ نظر آئیں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے بلکہ اس میں تو آلِ بدعات یعنی کوئی بندہ مسلمان ہیں اور اس کا بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو قابلِ قبول شریعت میں نہیں ہیں شریعت نے اس کا انداز اپنانے سے بھی منع فرمایا ہے تو چہے جائے کہ ایک غیر مسلم اور غیر مذہب اس کے لیے قرآن کا واضح حکم ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِين تمہارے لیے تمہارا دین ہے ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور میں پہلے ایک دفعہ گفتگو میں نے ایک پروگرام میں کی تھی کہ سچا اور کامل مسلمان ہوتا ہے یہ ہے کہ جو انتہا پسندو اچھا انتہا ہمارے ہی آنکہ آ جاتے ہیں اور میں اس پر بہت سری دفعہ بول چکا ہوں کہ اتنا وقت گزر گیا انتہا پسندی کے خلاف ہزاروں پروگرام ہو گئے دہشتگردی کے خلاف ہزاروں پروگرام ہو گئے لیکن آج تلق فرقہ واریت کے خلاف ہزاروں پروگرام ہو گئے لیکن آج تک شافی وافی کوئی نہ فرقہ واریت کی تعریف کر سکا ہے نہ انتہا پسندی کی تعریف کر سکا ہے اور نہ دہشتگردی کی تعریف کر سکا ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہی چیز اگر مسلمان کرے وہ دہشتگردی ہے وہ یہودی کرے وہ دہشتگردی نہیں ہے وہ ان کا حق ہے وہی چیز اگر مسلمان کرے تو انتہا پسندی ہے وہی چیز یہودی کرے تو انتہا پسندی نہیں ہے مثلا آپ یورپ کے اندر جائیں تو یہودیوں کے ہاں ایک واضح اصول موجود ہے کہ انہوں یہودیوں کا ربی جب تک زبا نہیں کرے گا ان کے لیے وہ کھانا حلال نہیں ہے تو اب وہاں وہ اس اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہودی کسی دوسرے کا زبیعہ وہ کھا لیں وہ باقاعدہ یورپی ممالک میں رہ کر انہوں نے اس کے لیے اپنی سٹرائک کی پورا جنگ لڑی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا حق حاصل کیا تو بھئی یہ کیا ہے گویا اس کون کو تو کہا جاتے ہیں وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں تو اگر یہودیوں کو ہندووں کو باقیوں کو اپنے دین کی انتہاؤں پر جا کر عمل کرنے کی اجازت ہے تو مسلمانوں کے لیے کیوں کہا جاتے ہیں یہ انتہا پسند نہ بنے اگر تو انتہا پسندی سے مراد یہ ہے کہ آپ دیشت و ویشت کا مظاہرہ کریں تو اس کی ممانعت ہے اور اگر انتہا پسندی کا مطلب یہ کہ آپ شریعت کی حد تک جا کر آخر دمہ تک ہر چیز میں آپ اپنی شریعت کو مقدم رکھیں تو یہی مطلوبِ قرآنی ہے یہی مقصودِ قرآنی ہے اور یہی اصل دین ہے اس کے علاوہ تو کوئی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اگر مذہبی بین المذاہب رواداری سے یہ آپ کی مراد ہو تو اس کو کوئی بھی عالم کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا اگر رواداری کا یہ مفہوم جس طرح عام لوگ لیتے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنی مذہبی عبادات کریں ہم اپنے دائرہ کار میں رہ کر نہ ہم ان کو تنگ کریں نہ وہ ہمیں تنگ کریں تو یہ بالکل ان کا حق ہے لیکن یہ بھی عقلیتوں کے حقوق ہیں ان عقلیتوں کے حقوق ہیں کہ جو خود کو عقلیت تسلیم کرتی ہیں ان کو نہیں کہ جن کو قانون عقلیت کہتا ہے اور وہ خود کو مسلمانوں کے اندر کو سہڑتے ہیں اصل یہ بنیادی وجوہات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے اور اوپر سے مدہ پکڑ کے جناب شور ڈالا جاتا ہے اب ہم آتے ہیں دوسری جو بات آپ نے بین المسالک کے حوالے سے آپ نے کہی ہے دیکھیں قاری صاحب کی ایک بات جو ہے نا وہ قابلے میں سمجھ سکا ہوں بڑھ کے میں تو ہنس رہا تھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سارے متحفق ہو جائیں کہ جو چیز حضور سے ہم تک آئی ہے تو ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا اور بھائی حضور کی وجہ سے تو جھگڑا ہی نہیں ہے جھگڑا تو اس وجہ سے کہ کیا یہ حدیث حضور سے ہے یا نہیں ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص تو کافر ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے یہ جو رسول اللہ کی اس بات سے آگے پیچھے ہو شیعہ کا یہ موقف ہے کہ بھائی یہ حدیث جو ہے تم کہتے ہو یہ حضور نے نہیں کہی ہم بھی یہ کہتے ہیں جو بھائی یہ تم یہ حضور منصوب کر رہے ہو اس میں فلان فلان راوی ہے یا فلان تو ہمارا واسطہ ٹھیک نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے ان سے بھی ہمارے یہی جگڑا ہے یا پھر کئی دفعہ اس حدیث کے تعبیر کے والے سے اختلاف ہوتا ہے تو یہ ایک چیز بھی مارے سامنے رہے آپ تیسری بات آگئی میں نے ایک لاہور کی اضان کا وفہ لینا ہے اور پھر تیسری بات بھی آپ سے پوچھ لینا ہے بہت کامل گفتو کو فرمائی ہے سب ملکے سبان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے مفتی صاحب کے آج کی گفتو کو بہت پیک گفتو گے دل تھنڈا ہو گیا ماشاءاللہ سبان اللہ ایک مختصر وفہ لاہور کی اضان سن کریں پہلے دو پہلے دو جی پہلے دو جرس اسلام علیکم ورحمت اللہ کون صاحب کہاں سے جناب ربانی صاحب میں راول ٹنڈی سے صبیل بات کر رہا ہوں جی صبیل کیسے ہیں ٹھیک تھاک ہیں جی اللہ کا شکر ربانی صاحب اللہ کا بڑا فضل خریہ سے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا جناب قبلہ حضور مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال ہے وہ تو جب آپ نے پنڈی کہا تو میں سمجھ گیا جی جی کہ قبلہ حنیف قریشی صاحب آپ خریہ سے ہیں جی جی اللہ کا شکر ہے آپ سوال کریں ذرا وقت شارٹ ہوتا ہے آہ اچھا اچھا یہ ذرا یہ تقیقی مسئلہ ہے قریشی صاحب ذرا ایس پر آپ کو روشن ڈالیئے جا کہ گندم جو گندم جو شاید اور مکہی سے جو شراب بنتی ہے یہ حضرت امام حضور امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تنظریک حلال ہے اور ایسی شراب پینے والے پر ہاتھ بھی کوئی نہیں ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے تو یہ کیا مسئلہ ہے اس کی ذرا وضاعت فرمائیں اچھا سوال بہت شکریہ آپ نے رہنا ہے ساتھ میں ایک اور کالر بھی لے لیتا ہوں سوال میں اضافہ ہو جائے گا علم بھی اضافہ ہو جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ جی اسلام علیکم نعیم صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں اچھا ہاں جی جی نعیم صاحب خیریت سے ہے ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ جی میرا توانمین شایدی صاحب سے ہے جی کہ اگر ہمیں بہت خود سجدگا کیا چیز کیا چیز کیا چیز نہیں مل رہی اگر مسجد میں ہاں سجدگا نہیں مل رہی اچھا ٹھیک آپ کے سوال لے لی ہے نعیم صاحب بہت شکریہ مفتی صاحب سب سے پہلے وہ گندم کا جو مسئلہ ہے وہ حل فرمائے دیکھیں یہ بنیادی طور پر جو شراب ہے شراب تو نہ کوئی علال کر سکتا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی مسئلہ اصل بنیادی طور پر نبیز کے حوالے سے نبیز تمر ہے اس حوالے سے یا ایسا مشروب ہے کہ جس کے اندر ابھی نشے والا انصر پیدا نہیں ہوا ہے تو بعض فوق آ کر یہ ہے کہ جب تک وہ نبیز ہے اور اس کے اندر یہ چیز نہیں آئیے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بعض احتیاطاً کہ کیا پتہ اس میں کہیں کوئی انصر آیا ہوا اور ہم اس کو استعمال کر لیں اس سے بھی منع کرتے ہیں یہ وہ ایک اختلاف عام علماء پر اس چیز کا پتہ ہے جس کے لیے انہوں نے لفظ شراب استعمال کیا ماذا اللہ کوئی بھی مسلمان شراب کو حلال ہرگز نہیں سمجھتا دوسرا جو شہدی صاحب نے موتہ امام مالک کی روایت جو بیان کی ہے تو بنیادی طور پر یہ جو روایت ہے یہ روایت منقطع ہے یعنی سنت کے اعتبار سے کمزور ہے اور اس کے مقابلے میں جن حدیث کے اندر جلدی افطار کرنے کا حکم دیا گئے وہ صحاہ کے اندر ہیں اور اس پر تمام امت کا اور بالخصوص صحابہ اکرام کا اس پر معمول ہمارے پاس روایتوں میں رپورٹ ہوئے ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کی اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو اس کے یہی ہے کہ حالات کی وجہ سے اگر کہیں آپ کے پاس افطاری کی کوئی چیز موجود نہیں ہے کسی سفر میں نماز پہلے پڑھ لی بعد میں کر لی یا بیانیں جواز کے لیے کہ کہیں کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی اس کا تو روزہ ہی جیسے ہمارے دیاتوں میں کہ تین چار منٹ روزہ لیٹ ہو گیا تو اس کا تو روزہ ہی ختم ہو گیا تو شاید انہوں نے اس بیانیں جواز کے لیے یہ بھی اگر ہم اس حدیث کو صحیح سمجھیں تو لیکن جب ہم اس کو سمجھ ہی منقطع رہیں تو اس سے ظاہر ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ ان حدیث کو پرارٹی حاصل ہے کہ جن میں پہلے وقت میں افطاری کرنے کا حکم دیا گیا ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے وقت میں آپ اتنی جلدی کر لیں کہ جناب ابھی وہ سورج کی کرنے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بعض جگہ پہ رزانے اور روٹر شروع ہو جاتے ہیں یہ بھی اپنا روزہ ضائع کرنے والی بات ہے مفتی صاحب اس پہ کچھ ازارے پر مفتی صاحب نے ماشاءاللہ وضاحت کر دی شراب کا جو نبیس کا مسئلہ تھا نا اس میں فقہہ نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں انگور اور کھجور اور گندم اور جو یہ تو حلال چیزیں ہیں تو اس کا جوس یا اس کا عصیر تو حلال ہوگا شراب وہ کب بنتی ہے ازاغلا وشتدہ فقہہ نے لکھا ہے جب وہ جوش مارے گاڑا ہو جائے اور اس میں نشے کا انصر شامل ہو جائے تو پھر کل مسکرن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو جمع کر کے تو وہ شراب کی حلت کا کوئی بھی حکم نہیں دیتا باقی جو دوسری بات جیسے مفتی صاحب نے وضاحت کی تو اس میں ایک روایت میرے ذہن میں بھی آئی کہ اس میں حضرت مسروق اور غالباً ابو عطیہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی ہیں ایک جلدی افطار کر کے جلدی نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے تاخیر سے افطار کر کے تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ساتھ بڑی مفتیوں میں اور بڑی محدثات میں شامل تھی بائیس سو دس روایت منقول ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جو جلدی افطار کر کے جلدی نماز پڑھتا ہے تو پھر پوچھا کہ وہ جلدی والے کونے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور تاخیر کرنے والے کونے ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی جو ایک روایت حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرے اور تیسری روایت جو ہیں فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک تاجیل کرے گی اب تاجیل کیا یہ ایک سوال ہے اور تاخیر کیا ہے تو بعض چیزوں کا مدار عرف کے اوپر ہوتا ہے وال عرف و قاضن اب ایک آدمی اگر کہہ نا کہ یار یہ کام کرو وہ کہتا ہے میں دس منٹ بات کروں گا پندرہ منٹ بات کروں گا تو لوگ اگر اس کو تاخیر سمجھ رہے وہ تاخیر ہے اور جیسے دو چار منٹ احتیاط کی وجہ سے کوئی کرتے تاخیر نہیں سمجھتے وہ تاخیر نہیں ہے واضح ہوگی علامہ صاحب اس سے ایک نتیجہ بھی نکلتا ہے یعنی مابین اصحاب رسول یہ چیز باعث سے اختلاف ہوگی کہ کوئی دیر سے اور کوئی جلدی کر رہا ہے آج بھی اگر ہے تو اس کو میں اس طرح سے لے سکتے ہیں مگر صحیح ترین روایت تو یہ ہے کہ پہلے کیا جائے اس پہ آپ کیا فرمائیں گے اور پھر وہ سجدگاہ والا بھی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب روزے کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی ابتداء اور اس کی انتہا کا تعین کیا جاتا ہے ابتداء یہاں سے ہوئی انتہا یہاں تک ہے یہ جو دورانیاں ہے یہ روزہ ہے یعنی جب طلوع فجر جب ازان فجر کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے احتیاطاً اپنا روزہ روکنا ہے اور امساق کے لیے یہ جو امساق کا لفظ ہے یہ اسطلاح استعمال ہوتی ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ نے روکنا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے روزہ شروع ہونے کے بعد نہیں کھایا بلکہ پہلے ہی اپنے آپ کو روک لیا اور اسی طرح سے افطار کے موقع پر افطار کب ہے جب سورج ڈوب جائے اور اس کی شعائیں ختم ہو جائیں اور مغرب میں سورج کے لوبنے کے بعد مشرق میں جو شعہ نظر آتی ہے وہ ناپید ہو جائے اس وقت کو فقہانے ہمارے ہاں لیل کہا ہے اور یہ جب لیل آ جائے تو اب آپ افطار کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کے سامنے اختیار ہے کہ آیا آپ افطار کرنا چاہتے ہیں یا نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ مخیر ہیں جلدی والی ہمارے ہاں کوئی ایسی کوئی سرے سے ہے ہی نہیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے فضیلت یہ ہے کہ آپ جائیں پہلے نماز پڑھیں اسی کیفیت میں نماز پڑھیں جس کیفیت میں آپ نے روزہ گزارا ہے روزہ ختم ہو گیا ہے یہ اب روزہ نہیں ہے روزہ ختم ہو گیا ہے افطار ایک الگ عمر ہے لہٰذا جب روزہ ختم ہو گیا آپ نے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد اب آپ افطار کر سکتے ہیں اب اس رجل دکھا کہ افطار جو ہے وہ روزہ کو ختم کرنے کا ایک مسنون طریقہ بتایا گیا ہے اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے پھر وہ کھجور بھی مسنون طریقہ ہے کھجور بھی مسنون طریقہ ہے پانی بھی مسنون طریقہ ہے لیکن اگر کھجور کھایا نہ پانی پیے کسی اوچی سے کرے روزہ ختم ہے روزہ کا ٹائم ختم ہو گیا ٹائم جب ختم ہو گیا تو روزہ بھی ختم ہے تو پھر اب افطار بھی کرنے اہو میں اس کا انکار تو نہیں کر رہا آج ہمارے ساتھ ہم کروائیں گے افطار آج آپ کچھ ساتھ میں کروائیں جب رات کا جب رات کا اطلاع ہو جائے تو میں حاضر ہوں آپ تھوڑا سا احتیاط کریں رات ہونے لے جہاں تک وہ سجدے تھا انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے ہاں قرآن کریم نے چونکہ زمین پر سجدے کا حکم دیا ہے اور ہم زمین پر سجدے کو لازم سمجھتے ہیں فتح اہل البیت میں زمین کا مطلب ہے زمین یہ کارپٹ زمین نہیں ہے دری زمین نہیں ہے شیشہ زمین نہیں ہے یہ جو پلاسٹک ہے یہ زمین نہیں ہے لہٰذا ہم جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو زمین پر نماز پڑھتے ہیں اور اپنی پیشانی زمین پڑھتے ہیں اب زمین کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جو خود خاک ہو یا خاک میں سے ہو لہٰذا اس بنیاد پر یا مٹی ہوگی یا پتھر ہوگا یا کوئی ایسی چیز جو زمین کا حصہ ہے لکڑی بھی ہو سکتی ہے جو زمین کا حصہ ہے زمین سے اکتی ہے کھانے والی چیز نہ ہو پہننے والی چیز نہ ہو اس پر سجدہ جائز ہے تو کپڑا بھی تو زمین سے نکلا ہے نا کیا چیز کپاس وغیرہ یہ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں اس کی نوئیت تبدیل ہو گئی ہے اس کو کارپٹ بنایا نوئیت تبدیل ہو گئی ہے اب وہ زمین کی چیز نہیں رہی کپڑا جو ہے اس کو آپ زمین نہیں کہتے لیکن خاک کو زمین کہتے اور پتھر کو زمین کہتے اچھا اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں وہاں پر مہر نہیں ہوتی مہر یعنی وہ خاک کی چھوٹی سی ڈلی جس کو خاک ہی کہا جاتا ہے خاک ہے زمین سے بنایا گیا اس پر چونکہ وہ خاک ہے اس لیے اس پر سجدہ کرتے ہیں ہم پچھلے سال میں ان کی اطلاع کیلئے ارز کروں سلفیوں کے مرکز میں گئے ان سے ملاقات بھی ہوئی سریں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہم جب انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دروازے کے ایک سائٹ پر ایک بکسہ رکھا اور وہاں پر مٹی کی یہی ڈلیاں رکھی ہوئی ہیں میں نے ان سے پوچھا کیوں کہا کہ بازار میں شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں اہلہدیس بھی ہیں اور ہنفی بھی ہیں مالکی ہیں تو اس لیے ہم نے یہاں پر یہ رکھی ہوئے کہ شیعہ آئے تو مٹی پر سجدہ کریں اور دوسرے اہلہدیس وغیرہ آئے ہیں تو وہ قالین کو بھی زمین سمجھتے ہیں تو اس لیے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مذہبی رواہداری اور ہماہنگی کی فضاء اتنی پیاری ہو سکتی ہے یہ جو مسئلہ ہے اس میں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مٹی ہو تو مٹی پر سجدہ کریں پتھر ہو تو پتھر پر سجدہ کریں ہاتھوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا بعض لوگ ہاتھ پہ سجدہ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ غلط ہے ہاتھ پر سجدہ قط انجائز نہیں ہے میں نے وفی کے طرف جانا ہے اسی گفتگو کنٹینیو کریں گے وفیہ لے رہے ہیں لوٹ کر آئیں گے یہی سے ریزیوم کریں گے انشاءاللہ جے خوش آمدے جس سے پہلے لائف کالر نے سوال علامہ صاحب کی نظر کیا تھا کہ وہ سجدہ گا رکھنا کیسا ہے نہیں ہو تو پھر کس پہ ہوگا علامہ صاحب نے تفصیلی جواب بھی دے دیا مفتی صاحب بھی مختصر رکھ لیں تاکہ ہم لائف کالر بھی لے لیں ایک تو یہ کہ ہمارے آدیس موجود ہیں کہ زمین پر بھی ہو سکتا ہے چھٹائی وغیرہ پر بھی نبیر علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے لیکن آپ کے ہاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے مسجدوں میں ماربل لگا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بھی سجدہ گا رکھتے ہیں وہ اپنا جو وہ ٹکی ہوتی ہے ضروری نہیں ضروری نہیں ماربل پتھر ہے کیونکہ پتھر ہے پتھر پر سجدہ ہو سکتا ہے واضح ہوگی جی لائف کالر ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اس میں میں قریص صاحب سوال لے لوں جی جی خوش آمدید کیا سوال پوچھیں گے نہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ سورہ منافقین ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ تھے تو مسلمانوں میں سے تھے لوگ جو اسلام آ چکے تھے تو وہ کون لوگ تھے جن کے لیے بارے میں یہ آیا ہے ٹھیک ہے مفتی حنیف کرشی صاحب قرآن میں سورہ منافقون کن لوگوں کے لیے ہیں کون سی جماعت کے لیے ہیں ظاہر ہے سورہ منافقون منافقوں کے لیے ہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نشانیاں پہلی سورہ بقرہ میں بھی بیان کی گئی ہیں جو کہتے ہیں زبان سے جن کا اقرار ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں لیکن وہ دل سے اس کو تصدیق نہیں کرتے یعنی جن پر ظاہری آگے یہ پورا تیرہ آجتے ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ جب وہاں مسلمان ہیں تو پھر مسلمانوں میں منافق کیسے منافق ہوں گے نہیں مسلمان ہوتے ہی منافق ہوتے ہی مسلمانوں میں یعنی جن کا ظاہری کلمہ مسلمانوں والا ہوتا ہے وہ کام بھی مسلمانوں والے کرتے ہیں ان کے ایکٹیوٹی ساری مسلمانوں والی ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر کفر ہوتا ہے جو اعلان کفریہ کلمہ کہے اس کے لیے تو کافر کا درم استعمال ہوتی ہے منافق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ظاہراں مومن ہو اور باطنن کافر ہو جی ایک اور کال لیں گے ملاوٹ تو تب ہی ہوگی جب آپ کے پاس دودھ ہو پھر آپ پانی ڈالیں پھر ملاوٹ اگر دودھ ہی نہیں ہے تو پھر تو پانی پانی واضح ہوگی ہے جی ایک اور کال لر ہمارے ساتھ ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ اچھا جی لائف کال لر ہمارے ساتھ ہے مگر ووٹس اپ کی ویڈیو کال جو آئی نہیں وہ لینے پہلے ذرا ویڈیو پہ سوال آئے وہ بھی سننے جی کیا فرمائیں گے السلام علیکم میرا تمام عالم دین سے سوال ہے کہ بیعت ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور پیر کامل کون ہو سکتا ہے تو اس سوال کی پلیز اچھی گائیڈ لائن دیجئے تینکیو جزاکاللہ چلا جی دلچسپ ایک اور سوال بھی لے لیں ساتھ ساتھ کئی مسنا ہو جائے تاکہ سوال ایک ساتھ میں پوچھ لوں ایک اور ہمارے پر سوال ویڈیو پہ آیا وہ کیا ہے جی میرا علمائی کرام سے یہ سوال ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی خطاؤں کو ممبروں پر اور معافل میں اور اپنے پروگرامز میں عنوان دے کر بیان کرنا کیا یہ جائز ہے اور دوسرا یہ کہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضاء کو انبیاء سے افضل جاننا کیا یہ بھی شرعان جائز ہے بہت خوب جی یہ بھی آپ نے سوال پوچھ لیا اب لائیف کال بھی ہمارے ساتھ کافی دیر سے کنیکٹ ہے ان سے بھی سوال لے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی والیکم سلام علیکم صاحب جی محمد جی بات کر رہا ہوں مولتا جی جی خیریت سے ہیں ٹھک ٹھا کے کیا سوال پوچھیں گے صاحب جی سوال میرا یہ بہت ہو شکا ٹائم اللہ خیر کرے کیا ہو گیا کچھ جس کا ٹائم ہو گیا ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا چلے جی میں مفتی صاحب آپ کی طرف بات دوں پہلے تو انہوں نے کہا پیر کامل کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفنیشن کیا ہوگی اور پھر ساتھ سے دوسرا سوال دیکھیں یہ جو ولی ہے ولایت کی دو قسمیں ایک ولایت عامہ ہے جو ہر کلمہ گو کو حاصل ہے اللہ ولی اللذین آمنو ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے ان اولیاؤہو اللہ المتقون جو متقی ہوتا ہے وہی ولایت کبرہ کے درجے پر اور منصم پر فائز ہوتے ہیں اب اس کی بہت ساری نشانی ہے اتنے مختصر وقت میں ہم احاطہ نہیں کر سکتے لیکن ایک بنیادی بات یہ کرلوں کہ فرمائیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جس کی گفتگو سے تمہاری علم و حکمت میں اضافہ ہو اور بعض مواقع پر فرمائیں کہ جو تقوی سے بھرپور ہو تقوی سے بھرپور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ترک معاصی ہو اور جتنے بھی اللہ کی طرف سے تاعت اس پر عمل کرنے والا وہ شریعت کے مطابق صحابہ اکرام کے انوانات سے محفل کا انعقاد کرنا وہ کیسا ہے سوال میں پوچھا گیا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عام مسلمان کے اوپر بھی تان کرنا یا اس کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے اس کے حوالے سے محفل کو مناقت کرنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے کسی اس حوالے سے کہ کسی کے عیب اور خطائیں بیان کی جائیں کہ تاکہ اس سے نفرت لوگ کریں یہ عام مسلمان کے حوالے سے بھی حکم ہے تو نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں یہ تو وہ پاکیزہ اور نوری گروہ رسول اللہ کی بزم نور کے وہ نوری ساتھی ہیں کہ جن کی عظمتوں پر اللہ کے قرآن کی درجنوں آیتیں ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول کی سیکڑوں حدیثیں ہیں جن کی محبت کو اللہ کے نبی نے اپنی محبت قرار دیا اور جن کے بغض کو اللہ کے نبی نے اپنا بغض قرار دیا اللہ کے نبی نے فرمائے مان حب ہم فبی حب ہم جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی وہ مان اب غض ہوں فبی بغض ہی اب غض ہوں جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا وہ میرے بغض کی وجہ سے یعنی صحابہ اور نبی کے بغض میں کوئی فرق نہیں ہے صحابہ اور نبی کی محبت میں فرق نہیں ہے تو اس لیے ان صحابہ کرام کی اوپر جو تان کرنا یعنی ان کے معاملات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ لوگوں کے دل میں ان کی نفرت کا پیل ہوا ہے یہ حرام 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 ہے رہ گیا ایسے چیزیں کہ جو مشاجرات صحابہ جو بعض چیزیں ہمارے سامنے احادیث مبارکہ میں چیزیں آئیں ہیں تو وہ ضرورت کے تحت علمی مجلس میں ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے استنبات مسائل کے لیے لیکن عوام کے سامنے اس سے بھی اجتناب کا حکم دیا گیا ہے کہ مشاجرات کو اس طرح سے بیان نہ کیا جائے کہ جس میں ان کی توہین کا اور ان کے تمسر کا جو ہے نا وہ موقع ملے بہارحال یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماروں کے لیے خطا معصوم ان الخطا کا قیدہ نہیں ہے صحابہ اکرام سے خطا تو ہو سکتی اسلام علیکم ورحمت اللہ حضور کون صاحب ہیں اور کیا سوال ہیں جی میں کراکی سے محمد یاکوب محمد محبوب بات کر رہا ہوں جی جی محمد یاکوب صاحب مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ امام نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ امام حسین کی امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت سبتر مقبولہ حج کے برابر ہے اس کے بابک مجھے مطالب بتائیں گے نفکرشی صاحب اور امین شہیدی صاحب اچھا ٹھیک ہو گیا جی اگلے ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ناصر صاحب کیا فرمائیں گے سر کل ایک مسئلہ آپ نے بیان کیا تھا کہ جیسے اصر کی نماز میں خاموش رہتا ہے خاموشی کے امام طب کرتے ہیں تو جو میں پیچھے ہوں میں نے کرت کرنی یا نہیں کرنی کل انہوں نے مکس کر دیا تھا کچھ سمجھ نہیں آئی میں نے سننا ریگولر آپ کا پروڑ اچھا وہ میرے خالے مسئلہ بیان ہو گیا تھا پیارے بھائی افطار کے دسترخان والا اپیسوڈ دیکھیں جیسے ہی ہم ازان کے بعد دسترخان پہ آئے مفتی فضل صبحان صاحب نے بڑی گہری نگاہ اس پر رکھی ہے سر وہ سمجھ نہیں آیا تھا اللہ معمین شہیدی صاحب اس سے پہلے انہیں امام نسائی کے حوالے سے کچھ پوچھا ہے سوال دیکھئے عام طور پر اس طرح کی احادیث ہمارے ہاں تو بے تہاشا زیادہ ہیں اہل سنت کے ہاں بھی بعض جگہوں میں بعض اس طرح کی احادیث ملتی ہیں جو امام حسین اور اسرات السلام کی زیارت کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں ہمارے جو احادیث ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام حسین اسرات السلام کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ ایک مقبول حج سے زیادہ ہے اور امام سادق علیہ السلام سے منقول اس طرح کی زیارت اس طرح کی احادیث موجود ہیں بعض وقت ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات حضم نہ ہو لیکن میں اس کو حضم کروانے کے لیے ذرا مثال دیتا ہوں نبی کریم کی یہ حدیث تشیعیو کے ہاں بھی ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے کی طرف پیار اور محبت سے دیکھے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اگر ایک ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ثواب مقبول حج سے زیادہ ہے تو کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب نہیں ہو سکتا خلاف اقل آئی ہے خلاف اقل نہیں ہے ہزاروں نہیں کروڑوں مائیں امام حسین علیہ السلام پر قربان ہیں تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے دین دوبارہ احیاء ہوا ہے دین کا اس لیے اس شخصیت سے محبت کو زیادت سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے احل البیت علیہ السلام نے ہمیں اس عمر کی طرف متوجہ کیا ہے یہ کسی کی نفی اور کسی کے اس بات کے لیے نہیں آئے احل البیت کی محبت کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ہے تو اس عطبات سے جہاں ایک ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک مقبول حج سے زیادہ ثواب رکھتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب یقینی طور پر کئی گناہ زیادہ ہو سکتا ہے ہزاروں لاکھوں ماہیں ان پر قربان ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں بلکہ کافی سارے کالرزیں ایک وقت میں لینا بڑا محال ہے اگر کوئی رہ جائے تو میں مازد کھاؤ السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام جی حضر کو الحمدللہ جی جی کون صاحب کہاں سے سلام میں عبداللہ بات کر رہا ہوں عدرابات سے جی جی عبداللہ کیا فرمائیں گے آپ سوال کیا پوچھیں گے الحمدللہ دی سرکار میرا ایک سوال ہے آپ کی خطبت میں علماء اکرام سے خصوصاں جو ہے تاری ابو انشاء سے وہ سوال یہ ہے کہ علم غیب جو ہے کیا اللہ کے علاوہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ علم غیب کا خالق و مالک ہے لیکن جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے انبیاء علم السلام کو بھی علم غیب ہے کیونکہ قرآن و عجید میں جو آیت ہے انی جائل انفیل ارض خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں جی 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 تو جتنے سارے فرشتے تھے سب نے یہ کہا کہ وہ زمین پر فساد کریں گے تو یہاں اللہ نے آدم کو ابھی خلق نہ کیا آپ کے سوال آگیا آپ کے سوال آگیا جی بہت شکریہ عبداللہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا ایک اور کالر بھی لے لیتا ہوں اور یہ آپ نے بڑا سمجھتا ہوں انتہائی گہری نگائے لوگوں کی کہ وہ پڑھ کے مطالعہ کر کے قرآن آدیث کون لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں تو حیران ہوں ماشاءاللہ عام آدمی تو دیکھیں نہیں رہے اس سے زیادہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم آسیم کیا حال ہیں کیسے ہیں کیا سوال پوچھیں گے سوال یہ ہے کہ روزے کی علم میں اگر پیٹ میں درد ہو تو ناف میں تو کیا وہاں پیٹ میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا نکالنے سے پتہ لگ گیا کاری صاحب سب سے پہلے پہلے ان کا نام لے کے پوچھیں وہ بھی ہے ان سے آپ نے وہ کار ہیں پھر وہ نراز ہو جائیں گے یہ بھی بڑا ہے اچھا وہ کیا پیٹ میں کیا نکالنے سے وہ ناف میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے بتائے ذرا شریم سے وہ اگر ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا ویسے شرن نہیں ٹوٹتا یہ کیا جواب ہے یہ سوال کوئی بنتا ہے کہ آپ پیٹ میں درد ہو پیٹ میں درد کے وقت اگر ناف میں کوئی آدمی تیل ڈالتا ہے تو دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے جیسے آنکھ میں ہم دوا ڈالتے ہیں ویسے بعض لوگ ناف پر تیل لگاتے ہیں تو تیل ناف پر لگائیں مو پر لگائیں سر پر لگائیں روزہ نہیں ٹوٹتا خوبصورت ہوگی باتیں تو سوال جب آ جاتے تو پھر تھوڑا سا حصہ ملانا ہی پڑتا ہے جیسے حضرت حسین نزی اللہ و انہو کی قبر کی زیارت کی بات آئی تو ایسی روایات اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تو نہیں ہے باقی جو ان کی فضیلت ہیں یا ان کا جو مقام اور مرتبہ ہیں وہ قرآن اور حدیث میں اور واضح حدیث میں اتنا بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لیے مطلب ایسی کمزور روایات کا سہارا لینا مناسب نہیں ہے باقی یہ بات کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اتھر پر جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر بھی اس فضیلت کو بیان کریں پھر اس کے علاوہ جتنے ہمارے اولیاء اللہ گزرے اہلِ بیت کے جتنے خانوادے ہیں یعنی پھر ہر ایک کی قبر پہ جانے کہ یہ سواب ہوگا تو اس کو سواب اور فضیلت کے اعتبار سے تو لوگ اپنے اپنے مراتب کو بیان کرتے ہیں لیکن وہ دوسری بات جو ہے نا وہ شاید نوایات میں نہیں ہے کاری صاحب آپ کا نام لے کے بلکہ کنیت سے آپ کو یاد فرمایا ہے یہ علم غیب کا سوال ہے جزاک اللہ دار صاحب اس میں تو قرآن مجید نے بلکل ایک فیصلہ کن بات کی ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمْهَا إِلَّهُ کہ غیب کو تالے لگا کے چابیاں ہی اللہ نے اپنے پاس رکھ لی اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہاں وہ جس کو کوئی پتہ دے دے جیسے انبیاء کو کوئی چیز اللہ قبر دے دے اس خبر کا انبیاء کو پتہ چل جاتا ہے مثلا یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ قریب تھا کنہ جہاں بھائی صبح ہو گئے اور شام کو واپس بھی آ گئے وہ یوسف علیہ السلام پورا جسم سمیت کونے میں موجود ہے یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہو رہی اور رو بھی رہے ہیں حتیٰ کہ بینائی بھی چلی گئی اور جب سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر جب یہ مصر سے ان کے بھائی کرتہ لے کر چلے یوسف مصر میں ہے صرف کرتہ لے کر چلے تو اس دن یوسف علیہ السلام کی والد گرامی فرما رہے ہیں کہ اِنِّي لَعَجِدُ رِيحَ يُوسف اے گھر والو اگر تم میرا آج مذاک نہ اڑاؤ تو میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو جب اللہ بتائے تو سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر بھی اطلاع ہو جائے اور جب اللہ چھپائے تو قریب میں بھی ہو تو نہ پتا چلے تو یہ غیب اصل ہے اس کا جاننے والا عالم الغیب اللہ ہی کی موسیقی